احساس راشن ریائیت پروگرام کی ریجسٹریشن شروع ہو گئی ہے آپ اپنے گھرانے کو ریجسٹر کرانے کے لیے اس ویب سائٹ پر جائیں جس کا پتہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے ہر گھر سے ایک ہی درخواست دی جا سکتی ہے اس لیے آپ کو گھر کے ایک فرد کو چننا ہوگا اور اس کا شناہتی کارڈ نمبر اور موبائل فون نمبر ویب سائٹ پر ریجسٹر کرنا ہوگا کیونکہ دکان سے رائیتی سامان گھرانے کا ریجسٹر فرد ہی لے سکے گا اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس فرد کا موبائل فون اور سم اس ہی کے شناہتی کارڈ پر ریجسٹر ہو ریجسٹریشن کے عمل کے شروع ہونے کے چار ہفتے کے اندر اندر آپ کو اکاسی اکتر سے اہلیت کا ایس ایم ایس پیغام موصول ہوگا کریانہ مالکان بھی اس ویب سائٹ پر ریجسٹر کر سکتے ہیں حکومت نے کریانہ مالکان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا ہے اس پیکج کے تحت کریانہ مالکان کو ہر احساس راشن سیل پر شاندار کمیشن دیا جائے گا اس کے علاوہ ہر تین ماہ بعد بہترین کارکردگی پر کرا اندازی کے ذریعے گاڑیاں موٹر سائیکل موبائل فون اور دیگر قیمتی انعامات بھی دیا جائیں گے اپنی کریانہ دکان کو ریجسٹر کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں اور اس بات کا خاص کیال رکھیں کہ آپ کا موبائل فون آپ کے قومی شناختی کارڈ پر ریجسٹر ہو اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے کریانہ دکاندار کا بینک اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے اور اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو نیشنل بینک پاکستان کی قریبی شاخ سے فوراں رجوع کریں جب کریانہ مالکان اور گھرانے دونوں ریجسٹر ہو جائیں گے تو اہل گھرانے کا فرد اپنا شناختی کارڈ اور موبائل فون لے جا کر مخصوص راشن کی خریداری پر ریعت حاصل کر سکے گا جب آپ کریانہ کی دکان پر جائیں گے تو دکاندار آپ کا شناختی کارڈ اپنے فون پر احساس ایپ میں درج کرے گا اور جب یہ تصدیق ہو جائے گی کہ یہ شناختی کارڈ اہل ہے تو موبائل ایپ پر دکاندار کے سامنے آٹے دال اور تیل کی تصویریں آ جائیں گی جن کے نیچے ان کی قیمتیں بھی لکھی ہوں گی اگر گہاک نے بیس کلو آٹا لینا ہے تو دکاندار پہلے قیمت دیکھے گا اگر اس کو قیمت بدلنا ہوگی تو وہ قیمت بدل دے گا اور وہ قیمت لکھے گا جس پر آٹا اس نے گہاک کو بیچنا ہے پھر جتنے کلو آٹا لینا ہے وہ ایپ میں سیلیکٹ کرے گا یہاں اس نے بیس کلو آٹا سیلیکٹ کیا ہے آٹے کے بعد گہاک کو چار لیٹر تیل بھی چاہیے تو دکاندار نے قیمت دیکھی اور اسے بدلنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور چار لیٹر تیل سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد گہاک نے دو کلو دال مانگی اور وہ بھی دکاندار نے سیلیکٹ کر لی اب ریائیتی بل سامنے آ جائے گا بیس کلو آٹے پر بائیس روپے فی کلو کے حساب سے حکومت نے چار سو چالیس روپے کی ریائیت دی ہے جس سے گہاک کو ڈیٹھ ہزار روپے کا آٹا ایک ہزار ساٹھ روپے میں ملے گا اسی طرح چار لیٹر تیل پر ایک سو پانچ روپے فی لیٹر کے حساب سے حکومت نے چار سو بیس روپے کی ریائیت دی ہے جس سے گہاک کو ڈیٹھ ہزار سو ساٹھ روپے کا تیل نو سو چالیس روپے میں ملے گا اور دو کلو دال پر پچ پن روپے فی کلو کے حساب سے حکومت نے ایک سو دس روپے کی ریائیت دی ہے یوں گہاک نے تین سو پچاس روپے کی دال دو سو چالیس روپے میں حاصل کی ہے اب تینوں خریدی ہوئی چیزوں پر کتنی ریایت لاغو ہوتی ہے یہ پیچھے ڈیٹا بیس سے فوراں ہی چیک ہوگا اس مرحلے پر گہاک کے فون پر چھے ہنسوں کے ایک کوڈ کا میسج آئے گا دکاندار گہاک سے وہ کوڈ مانگے گا اور وہ کوڈ دکاندار اپنی ایپ میں ڈال کر اس بات کی تصدیق کر لیتا ہے کہ یہ وہی گہاک ہے جس کے نام پر گھرانہ ریجسٹرڈ ہے اور اس کا شناختی کارڈ اور فون نمبر دونوں منسلک ہیں تین ہزار دو سو دس روپے کے فائنل بل پر حکومت نے مجموعی طور پر نو سو ستر روپے کی سبسیڈی دی اور گہاک کو دراصل دو ہزار دو سو چالیس روپے ادا کرنے پڑے اور اس طرح گہاک کو حکومت کی سبسیڈی دینے کے نتیجے میں نو سو ستر روپے کی بچت ہوئی حکومت نے یہ پروگرام دو کروڑ خاندانوں کے لیے شروع کیا ہے آپ اپنی ریجسٹریشن آج ہی کروائیں تاکہ جانچ پرطال کے بعد آپ کو اہلیت کے بارے میں 81.71 سے میسج کیا جا سکے